لوگوں میں آن طور پر یہ سوچ ہے کہ صرف دس صحابہ کو خوشخبری ملی جنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنہیں اشرہ مبشرہ کہتے ہیں میں نے اس تعلق سے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دس ہی صحابہ کو خوشخبری ملی یہ دس کو اس ایک حدیث میں ملی جو اشرہ مبشرہ ہے انہیں وہ ایک حدیث میں خوشخبری ملی ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر یہ دس صحابہ کے تعلق سے بتایا اب میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ باقی جو آیات اور جو آہدیث ہم نے پڑے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اور بھی کئی صحابہ کو خوشخبری مل چکی جنت کی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اور کون سے صحابہ کو ملی ہے بتائیے مثال مہاجرین کے بعد میں آیا کہ غریب مہاجر صحابی امیر مہاجر صحابہ سے پانچ سو سال پہلے جنت جائیں گے پتا چلا دونوں جائیں گے کوئی پانچ سو سال پہلے جائے گا کوئی پانچ سو سال بعد میں جائے گا اور کونسی آپ نے دیکھا جن کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا لقد رضی اللہ عنہ المومنین اللہ وہ مومنوں سے راضی ہو گیا تو جو پندرہ سو صحابہ نے جنہوں نے بیعت لی بیعت الردوان جو غدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے بیعت لی تو ان کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت لی تو اللہ راضی ہو گیا تو انہیں تھوڑی اللہ تعالی جہانم میں دالے گا تو یہ یہاں پہ بھی خوشخبری ہے کیونکہ اللہ راضی ہو گیا یہ آگے پیچھے اندر باہر سب کچھ جانتے ہوئے اللہ راضی ہو گیا تو یہ بشارت ہے یہ خوشخبری ان کے تعلق سے اور کیا ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صحابہ کے تعلق سے آیا جو قرآن کے اندر آتا ہے یبتغونا فضل من اللہ وردوانا جو بار بار ہم نے آیتوں میں دیکھا یبتغونا فضل من اللہ وردوانا یہ صحابہ کا مقام ہے دیکھیں صحابہ کا مقام جاننا بہت ضروری ہے دین کی بنیادی اہم سمجھ کے لئے اگر کوئی صحابہ کے تعلق سے بدزن ہو گیا تو اس کے دین کی سمجھ کے تعلق سے کچھ بھی آ سکتا ہے کیونکہ صحابہ نے ہم تک اللہ کے رسول صحابہ کی باتیں پہنچائیں ان کی طرف ہم بہت سی چیزوں کے اندر ڈیپینڈ ہوتے ہیں اللہ کے لئے